اسلام علیکم ڈیئر سٹرینٹس ویلکم تو دا بیس اکیڈمی آج ہم فرسٹیئر فزکس کے چیپٹ نمبر سکس کو سٹارٹ کریں گے جو ہے فلود ڈینائمکس فلود ڈینائمکس یا لفظ فلود جو ہے یہ بچوں کو اکثر کنفیوز کرتا ہے جب یہ فلود لفظ بھولا جاتا ہے تو بچے جو ہیں وہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کسی لیکوڈ ٹائپ چیز کی ڈسکشن ہو رہی ہے یا کسی پانی کی بات ہو رہی ہے یا ہنی یا کوئی پیٹل لائک چیز کی بات ہو رہی ہے لیکن ایکشن میں جو فلود ہے وہ گیس بھی ہو سکتی ہے یا ہم یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو اس ڈیفینیشن کے اوکارڈنگ کیا ہوتا ہے کہ فلود is a collection of molecules that are randomly arranged together by the weak cohesive forces یعنی ان کے درمیان بہت ہی weak cohesive forces ہوتی ہیں جو ان کو بائنڈ کر کے نہیں رکھ پاتی اچھا اب آپ اس کو ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی the matter which can flow ٹھیک ہے جی matter جو فلو کر سکے ہم اس کو بھی فلود کہہ سکتے ہیں اب فلود جو ہے یہ ایک بہت ہی برسٹائل اور بہت ہی بڑی جو ہے یہ ایک برانچیز ہیں اس کی اور اس کو یہ بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھنے والا سبڈیکٹ ہے فرسٹیر کے اندر یہاں ہماری جو 11th class physics ہے اس کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا پورشن آتا ہے جو ایکچول میں فلود دینامکس ہے ایکچول میں جو آپ کے پاس فلود ہے وہ دو کٹیگریز میں ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں one is static fluid and second one is dynamic fluid ٹھیک ہے اب اس میں آپ کے پاس static fluid جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں pressure کو pascal lag کو وائنٹ فورسز کو اور شمیدس پرنسیبل کو surface tension اور hydraulics وائرہ کی discussion آپ کرتے ہیں یہاں پہ جو liquid ہوتا ہے وہ آپ کا rest میں ہوتا ہے static ہوتا ہے اور جو بھی اس پہ laws لگتے ہیں یا جو بھی اس کے اوپر application اس کی ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں پہ discuss کرتے ہیں next ہمارے پاس جو ہمارا area of discussion رہے گا وہ یہ ہے جی dynamic fluid جس کے اندر کیا کیا چیز آتی ہے viscosity drag force laminar flow turbulent flow ٹھیک ہے جی terminal velocity equation of continuity بنالیس equation اور بنالیس equation کی آگے applications کو ہم یہاں میں اس چیپٹر کے اندر ہم پڑھیں گے پہلی جو دو ویڈیوز ہیں وہ introductory ہوں گی جس کے اندر ہم جو basic بنیادی جو ان کی terms ہیں ان کو understand کریں گے one of the dead term ایک ہمارے پاس یہ ہے viscosity viscosity کی definition ہے یہاں پہ کہ the property of fluid due to which they oppose their flow ٹھیک ہے جی جس کی وجہ سے اب کون oppose کرے گا fluid کی layers ٹھیک ہے آپ کا جو بھی fluid ہوتا ہے وہ layers کی form میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ان layers کے درمیان میں جو frictional force ہوتی ہے یا layer کے درمیان میں جو opposing force ہوتی ہے اس کو ہم viscosity کا نام دیتے ہیں اور یہ viscosity جو ہے یہ چند factors کیو پر depend کرتی ہے اگر اس کی میں example دینا چاہوں تو honey اور water ٹھیک ہے دونوں کی viscosity میں فرق ہے دونوں fluid ہیں آپ پانی کو دیکھتے ہیں تو پانی جو ہے ایک متواتر flow کے ساتھ جو ہے بیتا ہے لیکن آپ honey کو دیکھیں گے تو کیا کرے گا اس کا جو flow ہے وہ کافی slow ہوتا ہے کیونکہ اس کی layers کے درمیان viscosity آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی frictional effect جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اب یہ کن چیزوں پر depend کرتا ہے ان کو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو frictional force ہے یہ area of that layer کے directly proportion ہوتی ہے سپوز کریں یہاں میں نے ایک ڈائیگرام بنائی ہے یہ کوئی fluid ہے اس کی layers ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے سرگ رہی ہیں اب یہ سرگ رہی ہیں سب سے پہلے جو layer اس کو میں نے one کا نام دیا second, third, four اسی طرح سے five اسی طرح سے ان کی corresponding velocities کو میں نے لکھا ہوا ہے v1, v2, v3, v4 اور v5 اب یہ جو force ہے یہ جو force ہوگی ان layers کے درمیان جو ان کے among جو force ہوگی جو وہ اس area کی کیا ہوگی directly proportional ہوگی layers کا area جتنا زیادہ ہوگا یہ جو force ہے یہ جو opposing force ہے یا viscosity ہے جس کو ہم frictional force یا viscous force بھی کہتے ہیں یہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اسی طرح سے یہاں پہ یہی force جو ہے وہ velocity gradient جو ہے اس کے بھی proportional ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس suppose کرے گی یہ جو d ہے یہ distance ہے ان layers کے درمیان ٹھیک ہے اب جیسے جیسے آپ اوپر کی طرف جائیں گے تو velocity کیا ہوگی بڑے گی جیسے جیسے آپ نیچے آئیں گی layers کی velocity کم ہوتے جائے گی یہاں پہ دیکھیں گے میں نے یہ relation لکھا ہے کہ آپ کے پاس جو پہلی layer ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بہے گی اسی طرح اس سے کم جو velocity ہوگی اس second layer کی ہوگی اس سے کم third کی fourth کے اور اسی طرح سے last والی جو five ہے اس layer کی جو velocity یا speed سوری کہہ سکتے ہیں آپ وہ کیا ہوگی کم ہوگی جیسے ہی آپ جگ کو کیا کرتے ہیں جگ میں اگر پانی ہو تو آپ اس کو جیسی انڈیلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے پانی جو فس لے رہا وہ بڑی تیزی کے ساتھ باہر آئے گی اس سے نیچے والی اس سے slowly اور اسی طرح سے یہ کیا کریں گی ساری باہر آ جائیں گی تو آپ کے پاس یہ دو values لکھی ہیں آپ کیا کریں گے ان دونوں کے left hand side پہ کیا ہے جی force ہے تو آپ اس کو combine کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ relation بنے گا ٹھیک ہے constant کو ایکویشن کو balance کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ یہاں پہ constant introduce کروائیں گے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ constant کہہ جی eta یہ گریک ورڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں eta جس کو ایک اور بھی term ہم کہہ سکتے ہیں وہ کہہ جی coefficient of viscosity بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا اب آپ کے پاس یہ eta چونکہ اب اس کا unit ہم یہاں پہ خود drive کرتے ہیں اب eta جو ہے force جو ہے اس کا unit کیا ہوتا ہے آپ کے پاس newton اور جو distance ہے ٹھیک ہے اس کو آپ measure کرتے ہیں میٹر کے اندر آپ کے پاس area جو ہوتا ہے یہ میٹر square ہوتا ہے اور velocity کیا ہوتی ہے میٹر پر second ہوتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوگا یہ میٹر میٹر سے cancel ہو جائے گا newton یہ میٹر square اوپر جا کیا ہو جائے گا پر میٹر سکیر اور یہ پر second جو ہے اوپر جائے گا تو اس کی power کیا ہو جائے گی plus ورہی یہ بن جائے گا second newton second per میٹر square کوفیشنٹ of viscosity کا کیا آ چکا ہے جی unit آ چکا ہے اب اس کی dimension نکالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو base unit میں لے کے جانا پڑے گا تو newton جو ہوتا ہے 1 newton جو ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 1 kg میٹر پر second square تو آپ جہاں پہ newton ہے وہاں اس کو place کر دیا آگے کیا پڑا ہوا تھا پر میٹر سکیر اس کے آگے کیا سیکنڈ اب یہاں پہ دیکھیں ذرا 1 میٹر سے 1 میٹر cancel اور آپ کے پاس 1 سیکنڈ سے 1 سیکنڈ کیا ہو گیا cancel تو آپ کے پاس بچ کیا گیا kg پر میٹر اور یہاں پر سیکنڈ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کیا بیس یونٹ میں یہ آ چکا ہے اس کی ڈیمینشن بنائیں گے تو ہمارے پاس ڈیمینشن کچھ اس طرح سے بنے گی میٹر ہے لین پاور کیا مائنس وان ٹائم ہے تو اس کی پاور کیا آجائے گی مائنس تو اس کی کی آگے جی دیمینشن آ چکی ہے اچھا اس کو آگر آپ مائنس پوچھ لیا جائے کہ سی جی اس کو کنورٹ کریں یا اپنی سی پل جو آپ وہاں پہ مائنس لین ٹائم کو ٹائم کو سیکنڈ بولتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں ان کو اس کی ویلی پلیس کریں گے فار اگزیمپل کیسے کی آپ بول دیا جاتا کنورٹ کریں گے میٹر کی جگہ پہ سیکنڈ تو یہ ہمارے پاس ہے جی ویسکوسٹی تو ویسکوسٹی کو ہم نے ڈسکوسٹی کر لیا آپ کو اس کی انڈرسٹینڈ ہوگی ہوگی کہ ویسکوسٹی کیا ہوتی ہے جو ان ٹام کی اوپر جو ان فیکٹر کی اوپر کیا کرتا ہے دیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آتا ہے جی ڈرائگ فورس کیا ہوتی ہے دا فورس ایکسپیڈنس بائی دا باڈی وائل موون تھرو آف لوٹ اس کارڈ ڈرائگ فورس ٹھیک ہے جی یہ فورس ہے اس کو سان لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے کہ اگر آپ کسی گاڑی کے اندر جا رہے ہیں اور اچانک سے اپنا ہاتھ باہر نکال لیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ پیچھے کی طرف پش ہوگا گاڑی کی سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی یہ ہاتھ بھی کیا کرے گا اتنا تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف پش ہوگا ٹھیک ہے تو ڈرائگ فورج جو ہے یہ ایک طرح کی ریٹارڈنگ فورج ہوتی ہے جو کوئی بھی اوبجیکٹ جو ہے جب فلو کرتا ہے جب موو کرتا ہے تو اس کو آگے سے فیز کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے جو لاتھا سٹروک نے کیا کیا تھا جو آپ کے پاس سفیریکل بوڈیز ہوتی ہیں اور وہ سمال بوڈیز کے لئے لار ڈرائیو کیا تھا جو کیا تھا ف ڈی ایک پائی ایٹا آر وی ٹی یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے پائی بھی کانسٹن نمبر ہے ٹھیک ہے جو آپ فلو لے رہے ہوں گے اس کی آپ کو پتا ہوگی ٹھیک ہے جی ریڈیس جو ہے وہ بھی آپ کو فائنڈ آٹ ہوگا آپ کو پتا ہوگا تو یہ ساری تو یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہوتی ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے اب ہمیں پتا چل چکا کہ فلوڈ کے اندر ویسکوسٹی بھی ہوتی ہے ریٹارڈن فورس جس ہم ڈرائگ فورس بھی کہتے ہیں فرکشنل فورس جو ہے یہ ویسکوسٹی تو اتنی ساری ٹرمز کے بعد ہم جو آگے چیزیں پڑھنے جار ہیں پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوگا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم زیادہ تر جو آپ ایکویشن آف کانٹینوٹی کریں گے ایک آئیڈیل فلوڈ لیں گے تو اس کی چند پراپرٹیز یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ٹھیک ہے اس کے بعد سپوز کریں کہ میں یہاں پہ پائپ لے لیتا ہوں اور اس پائپ کے اندر یہ سٹریم لائن کو فالو کر رہا ہے فلوڈ آپ اس کی کسی بھی پوائنٹ پہ چیک کریں گے سپیڈ یہاں پہ چینج نہیں ہوگی اس پوائنٹ کی بات کرتا ہوں اگر اس سپیڈ اتنی ہی رہے جتنی میں نے پہلے میر کی تھی اس کے بعد دا فلوڈ انکمپریسیبل اس کی دینسٹی جو ہے وہ انکمپریسیبل ہوتی ہے اس کے بعد فلوڈ ایر روٹیشنل یہ ایر روٹیشنل مطلب اس کے اندر کوئی بھی اینگولر مومینٹم موجود نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس کچھ آئیڈن فلوڈ کی پروپرٹیز ہیں ٹھیک ہے کہ یہ فلوڈ نون ویسکس ہوتا ہے اس کے بعد انکمپریسیبل ہوتا ہے اور فلوڈ جو ہے وہ ایر روٹیشنل ہوتا ہے نیکس ویڈیو کے اندر ہم لمینر فلو تربولن فلو اور سٹیڈی فلو کو اچھے س ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گی